جی بلکل جارہ لوگوں سے بھی ایک بار شبم بات کریے گا ہم لوٹنگے آپ کے پاس اور لوگوں سے بھی جانیے گا کس طرح کا اتصا ہے پنڈی جی ہمارے ساتھ ہے راکیش چتر ویدی جی ہمارے ساتھ ہے پہلے ان سے بھی چرچکل رہے ہیں پنڈی جی آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے سیدھے ایدھا سے اور جیسے بھی آپ نے دیکھا جب سے نیپال سے یہ دونوں شلائیں روانک ہوئی اس کے بعد سے لاکھوں لوگ اس سیاطرہ میں شامل ہو رہے ہیں درشن کر رہے ہیں فول مالا ہیں یعنی ان شلاؤں کو ہم عام شلائیں نہیں کہہ سکتے ہیں یہ شلاء کافی مہتپون شلاء ہے جو کہیں نہ کہیں رام مندر کی بھویتہ کو اور بڑھائیں گی جی دیکھیں جی پی جی بلکل یہ عام شلائیں نہیں ہیں یہ عام پتھر نہیں ہے اس کو اس عام پتھر کی عدھانہ سے باہر نکل کر دیکھنا ہے اور یہی جو بھاونہ ہے وہ لوگوں کے بیچ بھکتوں کے بیچ سناتنیوں کے بیچ دیکھنے کو ملی ہے جہاں سے یہ پتھر نکلا ہے لوگ کئیوں گھنٹے وہاں پر انتجار کیے ہیں پرتکشہ کیے ہیں اس سلہ کے درشن کر لے گی کیوں اتنا مہتپون ہے سالیگرام دیوتا کا پراروب ہے سالیگرام دیوتا کو دھارا پر پرتبی پر بھگوان شریحری وشنو کا ایک ماتر سوروپ مانا جاتا ہے وہ بھی نرہکار سوروپ جس کا کوئی آکار نہیں ہے جیسے کی سیو جی کو سیو لنگ کو ایک ماتر نرہکار دیوتا کے روپ میں مانا جاتا ہے اسی پرکار سے بھگوان وشنو دیو جو ہے سریحر وشنو جو ہے وہ دھارا پر ایک باتر نرہکار سوروپ میں ہے اور وہ ہے سالیگرام کا اس سالیگرام کے سلہ کو تراز کر کے سری رام چندرچی کی مورت کا پراروب دیا جائے گا اسی لیے اس سلہ کے درسن کرنے کے لیے اور اس کو نمن کرنے کے لیے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھکتوں کا وہاں پر تانتہ لگا ہوا ہے لوگ دور دور سے آ کر کے پہنچ کر کے اس پر اپنا متھا ٹیک رہے ہیں جی پی جے پڑی جی اگر بات کریں کیونکہ رام مندر کی دیکھیں یہاں رام بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے لیکن جب یہ مورتی ستاپیت ہوں گی کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ شلائے کوئی آم نہیں ہے تو رام مندر کی جو دھارمک آستہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شیدالوکندر بڑھے گی اور آکرشن کا کینز بھی رہے گی یہ مورتی ستاپیت ہونے کے بعد بلکل جی پی جی دیکھیں جب یہ آم پتھر سے یا آم سلہ سے نرمان ہوتا تو بھکتوں کے مند میں اس مورتی کو لے کر ایک آم او دھارنا رہتی لیکن یہ اور خاص ہو جاتا ہے اس مندر کے جو سری رام چندر جی کا جو برسوں پرانا مندر جو پرتکشہ میں تھا اس کا جب نرمان ہو رہا ہے اس کی مورتی نرمان جو ہوگی وہ انہی سری رام چندر جی کے مول اوتار جو مول سوروپ ہے جو بھگوان سری ہری وشنو ہے جو ان کا مول ہے انہی کی سلہ سے ان کا روپ بنایا جائے گا یعنی کہ دیکھا جائے کہ جب سری رام جی کی اوتپتی ہوئی دھرا پر تو کہتے ہیں کہ وہ بھگوان سری ہری وشنو کے اوتار تھے اسی پرکار سے انہی کی مورتی بھی سالیگ رام کا اوتار سوروپ لے رہی ہے تو یہ جو مورتی ہے یہ جو اسثان ہے اور پویتر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جی پی جی دیکھیں ایک اور مہان اداہرن یہاں پر سناتن دھرم میں ملا ہے کہ جنک پور سے دہیج سوروپ ملا ہے ہمارے سناتن میں ہر ایک جو پرتہ ہے اس کی جو مرمتہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ سناتن کو سمجھنا سناتن کے گوڑ رہش کو سمجھنا بہت کٹن ہے اس کے لئے صرف بھاؤ نہ آئے چاہیے تو دیکھئے کہ کیسے جنک نگری سے یہ دہیج سوروپ پرتہ میں دیا جا رہا ہے سری رام چندر جی کے سنےح بھاؤ میں دیا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک اور اداہرن سناتن دھرم میں جو ہے سمبندھوں کا رشتوں کے بھاؤ کا رشتوں کی پویترتہ کا اداہرن دیا جا رہا ہے یہی ایک کارن ہے کہ سناتن دھرا پر اگر آج تک کسی چیز کا اداہرن دیا جاتا ہے تو ہر بار مکھ سے ایک ہی چیز نکلتا ہے رام راج کی کلپنا اسی لئے یہ سلا اور یہ جو چھن ہے وہ سبھی بھکتوں کے لئے بہت پون ہے اور لوگ لگاتار وہاں پر بہنچ کر ایتیہاسک لمحے کا گواہ بننا چاہتے ہیں اور یہ بھیڑ نظر بھی آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوں کی جوڑے ہوئے ہیں لگاتار ہم رکھ کر رہے ہیں شبم کا شبم ہمارے ساتھ آیودیا سے جوڑے ہیں شبم جرہ تصمیریں دکھائیں اور لوگوں سے بات کیجئے گا یہ کتنی اتصاہ کرنے والی تصمیریں ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک آستہ کا سہلاب امڑا ہوا ہے ان شلاؤں کے آس پاس بلکل 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 دیکھیں سب سے پہلے مائدانی طرف دیکھیں کہ شلاؤں کا اب جو ہے ایک ایریا تیہ کر دیا گیا ہے کہ اب ایک اچھت دوری کے بعد لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے لہٰذا پولیس نے اپنی کشڑی میں یہاں سے لے لیا اور پورن کے پرکریہ آگے شروع ہونی ہے ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ موضوع دے ہیں اس پوری جو دیو شلہ یاترہ میں جن کی پرمک بھونکا رہی ہے اور جنکپور سے لے کر کے یہاں بھارت تک بھارت میں آیودھا تک لانے کا سبھی لوگوں کے دورہ ایکار کیا گیا آپ لوگ اس پوری یاترہ کا اہم حصہ رہے ہیں کیسے محسوس کر رہے ہیں ابھی آپ اور ابھی یہ پوجہ ارشنا ہونی ویدی ویدان سے کیا جانا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہرشی تو بہت ہے بہت خوش ہے بہت لمبے سمیں سے اس سمیں کا انجزہ سبھی رام بھکت کر رہے تھے اور آج جب یہ چھڑ سامنے ہے تو کیا کہنا چاہیں گے نشچی تریوب سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی جو سلہ پوجہن ہو رہی ہے اس میں سبھی آدمیوں پشتی تیوہ کر کے آج کا جو اس اللہ بھوٹھاو ہے پوجہ سے کیا کہنا چاہیں گے آپ پوجہ ہے تو ہرشو اُساز پوجہ ہے ہرشو اُساز کے لیے تو ہر جگہ سے آدمی آئے ہیں ہر آدمی آئے ہیں درسن کے لیے پوجہ جو ہے تو مامولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے جو کم سے کم گرنکی سے سلہ آکھڑ یہاں پر رام کی پرچما بنے اور ان کا پوجہ ہو ان کا پوجہ تو ہوئی چکا ہے تو اس وم سالی گرام ہے بشنو ہے کمان جو رام بھکت تھے آپ لوگ نے ایک لمبی آتے رہے تھے کہ اُس دوران جگہ جگہ پر لوگ رام بھکت کو سلہ کو سپرش کرنا چاہتے تھے یا شروع لینا چاہتے تھے درشنگ کرنا چاہتے تھے اب جب یہ شلہ راملالہ کا صوروپ لے گی تو ایک بھو دیو روپ ہوگا بہت بھو روپ ہوگا کیونکہ یہ ابھی تو اسپرش کر کر پرنامکیاں کی سالی شلہ ہیں اب تو مرتیجہ بنے گی تو سمہ ان کا بڑا اسی طور پر دیکھیں کہ تمام جو رام بھکت ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کے طرف سبھی لوگ آج اس شلہ پوڑین میں شامل ہونے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ماتا جی شلہ ایودھیہ آ چکی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کیسے محسوس کریں ہم لوگ بہت ہی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے پردو رام آ گئے ہیں اور ہم لوگ پھولے نہیں سما رہے ہیں رام کے لئے ہم لوگ پون روپ سے سمرپت ہیں آج وہ خوشی کا دن ہے یہ ہمارے جیون کے لئے بہت مہت پونڈ دن ہے کیا کہنا چاہیں گے ماتا جی ہم لوگوں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب بیوادی دھاچہ ٹوٹا تھا پھر وہ دن دیکھا جب رام للا کا مندر بن رہا ہے اور آج بہت دن دیکھ رہے ہیں جب سالی گرام کے روپ میں ہمارے رام للا آ گئے ہیں بہت بہت ہی خوشی کا نبہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو لمبے سنگھرز کے بعد آج یہ دن بہت بہت خوشی کا اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مطلب اس کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم مہارشت سے آئے ہیں ہم مہارشت سے آئے ہیں ہم مہارشت سے ہم ناندر جلی میں آئے ہیں ہمارا جو گرو دوارا ہے نا وہی سے ہم آئے ہیں آپ یہ درشن کرنے کے لئے ہم درشن کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہمارے سدگرو ہے پندرپور کے سری چیتنے مہارا دیکھ لوگ تو آج یہ شلائیں یہاں پہنچ گئی ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ تو آج مجھے بھر کیا آ رہے ہیں کہ رام جی کئی سے بیٹھے تھے میں آبی مندر میں جا کے درشن کر کے آئی تو آپ کیا کروں وہ مجھے پرشن پڑھتا ہو برمبانڈا کا ہو جو سری رام جی ہے برمبانڈا میں جو سری رام جی ہے اور وہاں تو وہ چھوٹے شکونے میں ہے ایسا کیوں ہم تو چھوٹے سے بھی پتی آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ہم کو سکھا رہے ہیں سری رام جی کی نہیں بابا یہ استعمیر ہے لیکن خوب سنگرش کے بعد اپنا رامندر بننے کا مل رہا ہے یہ میرا صوبہ گیا ہے میرے پتی آئے ہیں آپ بھاوک ہو رہے ہیں بھاوک کیوں ہو رہے ہیں ہم جو گھر میں جو ہماری پہت پرتشتہ رہتی ہیں ہم اس میں ہی سمع جاتے ہیں لیکن وہ تو سری رام جی کا جائے ہم نہیں بات کر سکتے ہیں وہ ہمارا جو صوبہ کے ہے وہ پھر کبھی کون سا جن میں کہا ہے معلوم نہیں لیکن ہمارے سدگروں کی گروپہ ہے اس لئے ہمارے پورو جن کی گروپہ ہے اس لئے ہم یہاں پتہ رہے ہمارے ماتر جی ابھی اب فیلال رام مندر کا نرمال بھی شروع ہو چکا ہے 24 جنوری تک رام مندر بتایا لیکش رکھا گیا ہے کہ تب تک پورا کر لیا جائے گا عام درشنوں کے لئے بھی شروع ہو جائے گا ہو نا ہو جائیں گا نا خوشی آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں بہت خوش ہوں میں آپ جو درشن پھر مندر بنائیں گے تو سری رام جی نے یہاں ہم کو لانے کا ہی آہ اور ہم جب آئیں گے تو درشن کریں گے اب ہتتر تو وہ گنڈک ہی نہ دیکھا جو ملا ہم کو سب آگیا وہ بہت بڑا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ پردیشوں سے لوگ یہاں پر آئے ہیں بلکل شبہ ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں بھابک بھی نگزار آ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کبھی انہوں نے ترپال میں دیکھا بھگوان شریرام کو آج چلیے وہاں ستیتی تھوڑی سی بدلیے لیکن ایک چھوٹے سے کونے میں ویراج بانے اور اب ان کے سامنے ایک بھوے مندر بن رہا ہے شلائیں آ رہی ہیں جن کی کہیں نہ کہیں دھیاتم سے وہ شلائیں جڑی ہوئی ہیں جن کا کچھ دھارمک مہتو ہے